پرشن کلنے باڑے بنو تو کسی سے اتر مانگنے کے لیے اتر کی بھیق مانگنے کے لیے مت جاؤ اگر سنکہ ہو گئی ہے تمہارے جیون میں تو سمادھان کے لیے کسی کے پاس مانگ جاؤ تمہارا جیون ہی ایک پرشنوتری کتاب ہے ایک کتاب چلتی ہے پرشنوتری بدیارتیوں کی جس میں پرشن بھی لکھا رہتا ہے اور اتر بھی لکھا رہتا ہے تو تمہارا جیون تو پرشنوتری ہے تم کبل بھول میں ہو تم اپنے کو پرشن کرتا مانتے ہو اتر داتا نہیں مانتے ہو جب تک یہ بنے رہو گے تب تک تمہیں بیبین پرکار کے آسرموں میں بیبین پرکار کے دھرم سالاؤں میں بیبین پرکار کے مسجدوں میں مندروں میں گر جاکھروں میں چکل لگانا پڑے گا اور تمہارا جیون اسی پرکار میں گھومتا رہے گا جیسے مندروں میں لگے گھنٹے گھومتے ہیں جو بھی آیا گھن آگھن ان کو بجاتا رہا کورا حل کرتا رہا وہ ہلتے رہیں گے اس ثرتہ تمہارے جیون میں کبھی بھی نہیں آئے گی جیسری کرشنو جیسری کرشنو اس لیے اپنے جیون کو پبیتر بنانے کے لیے اس ثرم جاتین پرمشت مندھیانام تمیم پریدھتے سمرات کرمی یوگی پرکشت کو شکدیو جی نے اپنی بھاسا میں بیبین نبھابوں کو بھر کر کے یہ سمجھایا ہے کہ ترہیتیم جاتی سمشت بھوتانام نئی بھرندھے نپرماتمنام شنگ کا سمادھان سمیسیا اور سمادھان پرشن اتر تمہارا جیون پرشن اتریویں سب تمہارے پاس ہیں کہ بل جھاکنے کی نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے اگر دیکھ لوگیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارے پرشن کا اتر ہمارے پاس ہے ہماری سمشیاؤں کا سمادھان ہمارے پاس ہے باہر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے سکدیو جی نے اسی پرشن پر اس مٹھی کھانے کے بہانے پرماتما نے اپنے اس یوگر میں شروب کا درشن کر آیا بولے کھول دے مو جب مو کھولا تو مو نے دیکھا کہ ترہیلو کے پر بھوون مندل ہو جاتا برمہن نم درشن نم جاتا جب مو کھولا تو کائکی میں ٹی ٹی پورے برمہن کا درشن بھگوان کے مو ہو گیا دیکھا تو ہجاروں بردبالائیں ہجاروں یشودہ نم علم کتنے بابانند کتنے سمرات کنش وہاں پر گھونگ رہے ہیں یہ سب چمتکار دیکھ کے ماں پاگل ہو گئی انہوں نے کہا نئی پتر مدیو چا کرشنم پرماتما جگن جتا کرشن میرا پتر نہیں ہے یہ تو میرا پرماتما ہے میں اپرنام کروں گی ابھی تک میں پتر مان کر کے بہت بڑی اپراج بہت بڑا بھول کیا لیکن بڑی بچیتر بات ہے کہ تم جوگی بننا چاہو تو بیکار کی بات ہے بھوگی بننا چاہو تو بلکل بیکار کی بات ہے جترم سعی و سمشت مندیانم پرماتما جتر جنن جتا پرماتما کی کرپا سے ہی آپ کا جیون وشد اور پویتر ہو سکتا ہے ان کے ہاتھوں میں سب کچھ ہے اور ماں نے بچار کر لیا سنکلپ نہیں لیا بچار کر لیا کہ میں اب کشن کو بھگوان مانو گی لیکن تم مانو گی جب بھگوان تمہیں منوانے دیں تم نا یہی تو بات ہے نا کہ مندر جانا بلکل سرل ہے بھگ تو بننا سرل ہے لیکن تمہیں جب بھگوان بھگ تو مان لیں تم مندر جانا تمہارا ٹھیک ہے تم کچھ بھی بنو لیکن بھگوان جب تمہیں بنا دیں تب تمہارا بننا ٹھیک ہے اور نہیں تو ایسے بنے بنے تو جیون بھر گھونتے رہو گے اور جب بنتے رہو گے تو بدلتے بھی رہو گے جب بنتے رہو گے تو بدلتے رہو گے اور بدلتے بدلتے اتنا بدل جاؤ گے کہ تم اپنے آپ کو بھولتے جاؤ گے تمہیں کچھ پتہ نہیں چل گیا پتہ کیولی اسی کا چلتا کہ ہم بن رہے ہیں بدلنے کا اگر پتہ چل جائے گا تو تم بھاگ جاؤ گے نہیں بدلنے میں تمہیں پرسندتہ ہو سکتی ہے لیکن بننے میں تمہیں پرسندتہ ہوگی لیکن بننے میں جو بدلنا لکھا ہے وہ تمہارے جیوان میں نہیں آئے گی اگر بدلنے میں بدلنے کا گیان تمہیں ہو جائے تو پھر تم بنو یہ نہیں یہ تھوڑا کٹھن ہے بھاگوت کا بشہ اگر بننے میں بنتے بنتے میں تمہیں بدلنے کا گیان ہو جائے تو تم تو بننے ہی چھوڑ دو گے اس لیے پرماتمہ کی کرپہ ہے کہ بدلنے کا گیان ہی نہیں ہوتا تم بدل رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ ہم بن رہے ہیں اٹھارہ ورس کی عمر ہے راملیڈا میں رام بنا دیا بڑے پرسند ہو گئے جب داڑی موچھا گئی تو مینیجر نے کہا کہ اب تم رام کے لائک نہیں ہوگو مجھے لوگ کیا کریں کہ ہمیں بانہ سر بننا ہے راملیڈا میں کام کرنا ہے تو بانہ سر بننا پڑے گا تھوڑا بدلنا ہو بننے کی بیا کیا سمجھنا تو تم بنتے گئے اب جب رام بنے تھے تو خوشی تھے بانہ سر بنے تو اور خوشی ہو گئے کہ ہم منچ میں آگئے بانہ سر بن کر کے جب آج کھرانے لگی تھوڑا خانس آنے لگی میں نے جن نے بولایا بولے ریجائن کرو راملیڈا سے بولے کہ ہم حراج بانہ سر بنے کا کیا لگے اب خرات آنے لگی اب بانہ سر جیسے بلندی سے بولتا تھا تمہارے کھکار آنے لگا ہے بولے نہیں بنوں گے بولے رکھ لو بولے تو بشوہ مطر بننا پڑے گا بولے ہاؤ سفید دالی لگا نہیں پڑے تم بن رہے ہو بدلنے کی تمہاری اس چیتی میں نہیں تم بدل رہے ہو لیکن بدلنے کو تم سمجھ نہیں رہے ہو تم تو اسی میں ہو کہ ہم پرسند ہیں جب بشوہ مطر بن گئے تم اس لیے پرسند ہو کہ رام ہمارے چارنوں پر گر رہے ہو تم بن رہے ہو لیکن بدل پورے رہے ہو ایسے بدلتے بدلتے تم اتنے بدل جاؤ گے کہ تم بھوجن بنانے کی لائق ہو جاؤ گے اور اس کے بعد تم کسی کام کی نہیں رہ پاؤ گے بدلنے کی اور بننے کی پرکریہ میں بہت انتر ہے اس لیے سمبھوتم سیو منشت مندیانام تم ایبا پرمیست ستم پرماتما کی جو بیوستہ ہے بدلنے کی اور بننے کی تو توریتم جات مٹ بھوتانام نئی و برندہ نکرماتما نام ماں بدل نہیں ہے بھکت مرزہ ہے پرماتما نے کہا ستم سیو منشت بھوتانام اب بدلنے کا اور بننے کا گیان ہمیں ایک ساتھ ہو جائے کیسے ہو بولے یہ جب ہو پائے گا جب تم تن اور من کو ایک کر پاؤ گے تن اور من تمہارا تن کی کریا اور من کی کریا جب ایک ہو جائے گی تن کا راگ اور من کا بائی راگ جب ایک ہو جائے گا تب سمجھ لے کہ تمہارے بننے کی پرکلیا میں اور بدلنے کی پرکلیا میں انتر آئے گا نہیں تو تم بدلتے جاؤ گے لیکن بننے میں تم اتنے آنگے ترہو گے کہ اپنے بدلنے کے پرنام کو نہیں سوچ سکو گے کہ بدلنے میں بدلنے میں تمہارا سممان بنا ہے بشوہ مطر بن گئے جب بانہ سر بنے تھے تب رام جی تمہارے سترو تھے کرشن سترو تھے اور جب بشوہ مطر بن گئے تو رام تمہارے پیروں میں گننے پڑے بننے میں کتنا آنند ہے لیکن تم کتنے بدل گئے رام سے تم بشوہ مطر تک چلے گئے یہ انبھو تمہیں نہیں ہو پایا اگر جس دن یہ انبھو ہو جائے گا بدلنے کا تو اس دن یترمزاد کرمشت بھوتا نام یاد رکھنا پرموشن میں یہی سب سے بڑی دکت ہے کہ پرموشن میں تم پرسند رکھتے ہو پدورنتی میں پرسند رکھتے ہو لیکن پرموشن میں کتنا بدلنا ہے بدلنے کا بھاو چھپا ہے جب اس کو گہرائی سے دیکھو گے تو تم پرموشن سوئیقاد نہیں کر پاؤ گے کمپنی چھوڑ دوگے تم بلکو سوئیقاد نہیں کر پاؤ گے کیونکہ تن اور من کا راگ اور ویراغ تمہیں ایک کرنا پڑے گا اور جب تن کا راگ تن کا ویراغ اور من کا ویراغ جب دونوں ایک نہیں ہوں گے تو جیبن بھر ستن جاتے پرمشت بھوتا نام طعیب برندہ پرماتم نام سمرات کرمیوگی پرکشت کو سکدیو جی نے بتایا کہ ماں بیراغ کی ستھیتی میں پہنچ گئی اور جب بیراغ کی ستھیتی میں پہنچ گئی تو بھگوان نے کہا کہ پھر میری نر لیلہ سمابت ہو جائے گی بھگوان کو تو اپنے مطب سے رام لیلہ کرنے کے لیے نر لیلہ کرنے کے لیے نر کا اتار لیا کرشنی جی نے بھی نر بنے ہر لیلہ نر لیلہ کرنے کے لیے بھگوان نے چھوٹکی بجائی اور چھوٹکی بجائی کر کے ماں کی آنکھ کھولی اور سویم پوروں میں لپڑ گئے بولے بھگچہ باجتے ماتا کم بیلمبن کم بیلمبن ترہی تنجیتا کہ دیری کیوں کر رہی ہے مجھے تو بھونک لگی ہے اب جب بھونک لگنے کی بات آئی تو ماں کی آنکھ کھولی ماں کا راگ بیراغ راگ کے روپ میں پرلیت ہو گیا کہاں بھگت تھی کرشن بھگوان کو مان لیا اب ماں راگبالی بن گئی ماں بن گئی اور بھگت کو بھگوان کو پتر مان لیا اور مان کر کے اپنے گود میں اٹھا لیا اور پرہنان جاتے ترمشت مندیہ نام تمیب پریبتتے گود میں اٹھا کر کے لے چلے شیف جی اپنے یوگیشور بھی اپنے کہلاش کو دھام کو پریورتت مارکا نشترن کرتے ہوئے اپنے دھام میں پہنچے کرتالی بجاتے ہوئے جیون کا سارہ سے ملا بھگوان کا پرتدھن ساندھ مل گیا سمرات کرمی یوگی پریشت بھی اپنی جیون یاترہ کو اور گوکل کے اس برندہ بن کے پرانگن پہ رمڑ ریتی میں روک دیا جہاں بھگوان کی بادلیڑا کا بچتر ایک منوہاری درشت کا پریورتت لیلا ہو رہی ہے سکھدیو جی سے سمرات کرمی یوگی پریشت نے کہا آج چھٹ میں دن کی کتھا کا وشلام سریمت بھاگو دروپی نام رمڑ ریتی کے اس پویتر پرانگن پر جہاں بھگوان کی بادلیڑا کا سمت سوندر جی درشن ہو رہا ہے آج رات ری بھر رسپاند کریں گے کل صبح رہے انتیم جیون یاترہ پر سکھدیو جی سمرات کرمی یوگی پریشت کو جیسے راگ اور وائی راگ کا دکھ درشن کرائیں گے ہم بھی آپ کی سیوہ میں اپسچت رہیں گے آج کی پرچن سرنکھلا یہی پر سمات کی جاتی ہے جی سری کرشن کرشن را دے کیجے را دے کرشن کیجے بنشی والے کنی کیجے جی جی را دے کیجے را دے آج چھٹمے دبس میں سبا کروڑ پارکھر سبیلنگ نرمان مہا ردر یا مہا ردر کا یہ چھٹمہ دبس ہے اور اس چھٹمے دبس میں آج کی جو گنتی آئی ہے وہ لوگوں نے بہت بڑی مدد کر کے اپنا آئی تی حاصی کی سروف آج بنا دیا ان کی گنتی یہ ہے سات ہجار دو سو بل رام دو وے کرون دی تیرہ ہجار آٹھ سو بچہ پار کی سیند با دس ہجار دو سو بال سینہ سیند پا تی ہجار سنتو سکمار راٹھ سوڑ با سوڑ با اور چودہ ہجار بھوشن راجو چودری سیند پا اور انہیس ہجار لگتا بھائی وراجو بھائی بڑوانی پانچ ہجار دو سو جو پالی سیند پا نو ہجار پانچ سو پرمود سونی سیند پا چھ ہجار آٹھ سو گلوون یا بلوون سیند پا سات ہجار نو سو منی س لگوال سیند پا سولہ ہجار آٹھ سو سامن گروپ چاویریاں اور سات ہجار پانچ سو بجرنگ لی بجرنگ ولی یا بجرنگ لی پارٹی سیند پا آٹھ ہجار ڈاکٹر کلپنا کوٹھاری سرت کوٹھاری سیند پا تیتیس ہجار دو سو جی مات آدی سیند پا نو ہجار چار سو کوئی نام نہیں بیالیس ہجار میں بھی کامنا کے لیے پیسٹ ہجار پانچ سو چھوٹی چودری مطر مندل سیند پا چھہتر ہجار بھوجن بنانے والی مہیلاؤں نے دیا پرنام کرتے ہیں دن بھر پریشترم کرنے کے بعد چھہتر ہجار بھوجن والی مائیوں نے بنا کے دیا نو ہجار امباس مندل نے دس ہجار پانچ سو دین دیال ویر سمجھ چھما کریں اچھے کے لکھ نہیں پائے ایرن ہے یا کیرن پریوار ہے تو دس ہجار پانچ سو ایرن کہے دیتے ہیں دس ہجار پانچ سو ایرن پریوار سیند پا اور پانچ لاکھ پچھتر ہجار نو سو اور دماؤ کار سیبک دلو نے پانچ لاکھ کا بہت بڑا اشتر دیا اور سات ہجار نو سو کوئی نام نہیں ست ہجار مہیڑہ مندل سامو ہک تیرہ ہجار میں بھی کوئی نام نہیں سات ہجار نو سو اندور گیارہ ہجار تین سو آر کے آر کے دین دیال درست سمبھاری گیارہ ہجار تین سو آر پریوار اور ایک لاکھ تیرہ نو ہجار تین سو سامو ہک سیندھپا کار سیوکوں نے اور چار لاکھ شالیس ہجار پانس کار سیوک ساگر نے بنا کر دیا جہاں بہت بڑی سنکھیا ہے اور تین تیس ہجار چار سو بنا نام کے بالک بچوں نے پندرہ ہجار چھے سو چھوٹو پریوار مطر منڈل سیندھپا نے اور ایک لاکھ گولیاں رغوانش پبلک اسکول کے اسٹاپ نے پورا بنا کر دیا ہے پرسل لیتا ہے دھنواد کے پاتر ہیں ایک لاکھ گولیاں تیرہ ہجار جگدیس پربات جونہ سیرہ جونہ سیرہ جونہ سیرہ یا سرنیم یا گاؤں ہوگا تیرہ ہجار جگدیس پربات جونہ سیرہ چوزہ ہجار تین سو نام نہیں انکیون ہجار ایک سو پاٹی دار مطر منڈل جوگ وارہ پانچ ہجار ایک سو مہیڑا منڈل سیندھپا سات ہجار نو سو سو سر لہ لتا بھاو سر سیندھپا سو سو سر لتا بھاو سر سیندھپا سات ہجار پانچ ہجار شو بھولے سیندھپا گیارہ ہجار نیوارڈیا مطر منڈل دس ہجار چھے سو گوپال پاڑی بال سیندھپا تین تیس ہجار ایک سو سرسو سو 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 پانچ پاٹل پری سیندھپا پچھتر ہجار دو سو رات اور پری سیندھپا یہ بنے اور آج کی سنکھیا کل تک آپ نے کل تک جو آپ نے بنائے تھے یہ چوراسی لاکھ چھاننی بھی ہجار نو سو ست آئیس کا ٹارگیٹ دے کر تین کروڑ پندرہ لاکھ چوراسی ہجار چھے سو اکیش سبلنگوں کا نرمان کیا آج رکار ٹوٹا آج ایک کروڑ ست آئیس لاکھ چالیس ہجار چھے سو بیش سبلنگوں کا ہوا ایک دن میں سبا کروڑ سبلنگ کر کے ہمارا سیندھپا تیسرے ہمارا سیندھپا لاکھ منہ سیندھپا ہمارا چترکوٹ اور اندور اور لاہباد تین سہروں کو انٹھانے وی یگو میں چھوڑ دیا جائے تو سیندھپا تیسرے پائیدان پر آ گیا ایک کروڑ ستائیس لاکھ چالیس ہجار چھے سو بیس کل سنکھ آپ کی آپ کی چار کروڑ تیہتالیس لاکھ پچیس ہجار دو سو ایک تالیس سبلنگ کا نرمان کیا آپ کی کرمی نشتہ کو پرنام ہے ایک اور بیس بتا دیں کہ یہ پورا ملیانکن کرتے ہوئے جب دیکھا تو سو پرسنٹ میں ارتالیس پرسنٹ ان کے ہیں جن کی گھوشڑہ کی گئی ہے گولیوں کی سو پرتیسط میں ارتالیس پرتیسط وہ آتے ہیں جن کی گھوشڑہ کی گئی ہے لیکن باؤن پرسنٹ وہ آتے ہیں جو پانچ ہزار سے نیچے گولیا کاٹے ہیں جن کی گھوشڑہ نہیں کہی گئی ہے وہ باؤن پرسنٹ میں ان کی سنکھے آتی ہیں من سبلنگوں کا نرمان باؤس پرسنٹ بینا گھوشڑہ والوں کے کیے ہیں آپ کو بھی ہمارا پرنام ہے جائے سری کرش کل کی گھوشڑہ ہے کل انتیم دن ہے صبح سے سبلنگ نرمان ہوگا اور جیسے پرتی دن سبلنگ نرمان ہوتا ہے اب شیخ ہوگا اب شیخ کے بعد اب شیخ کے بعد پرن تو پروچن ہوں گے پرکش جی کا موک ہوگا اور اس طرف یک سالہ کی پورن ہوتی ہوگی میں تین سالے تین بجے کے اندر دن میں ہی پورا کارکن شماعت ہو جاگا کیون شام کے لئے رام نیلا ہوگی اس لئے سب سے اندود ہے کہ کل کا بڑا پورن ہوتی کا پورنی آوستر ہے شاید پورن لما بھی سائر کل پورن بھی ہے پورن کے پورن آوستر پر آپ سب پورن ہوتی کا لاب لے اپنی انتیم یگی کی پورن ہوتی ہوگی جائے سری کرشن بھگوان کو تھوڑا بھجن کر لے رگو پت رگو پت کرشن رادے کی جے رادے کرشن کی جے بن شی بالے کن بن بن سی بالے کن کی جے 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 بن سی والے کن کنی یا کی جے 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 بن سیبانے کنی یا تیری 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 جے جے بولو برندہ ونویہاری لال کے دھرم کے اچھی آواز سے کہو نا دھرم کی دھرم کا پرانیوں میں وشو کا سناتن دھرم کی گو ماتا کی ہار ہار مہا دیو شم تیری مند مند مشکنیاں پہ بلی ہاری جاؤں میں تیری مند مند مشکنیاں پہ بلی ہاری جاؤں میں تیری مند مند مشکنیاں پہ بلی ہاری جاؤں میں تیری مند مند مشکنیاں پہ بلی ہاری جاؤں میں تیری مند مشکنیاں پہ بلی ہاری جاؤں میں موسیقی 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 تیری مند مند مشکنیاں پہ بل ہاری جاؤ میں بل ہاری جاؤ میں تیرے شنگ میرا دھا پیاری لگتی ہے نیاری نیاری تیرے شنگ میرا دھا پیاری لگتی ہے نیاری نیاری تیرے شنگ میرا دھا پیاری لگتی ہے نیاری نیاری تیرے شنگ میرا دھا پیاری لگتی ہے نیاری نیاری ایس پیاری انوکھی جوڑی پہ بل ہاری جاؤ میں بل ہاری جاؤ میں تیری مند مند مشکنیاں پہ تیری مند مند مشکنیاں پہ بل ہاری جاؤ میں بل ہاری جاؤ میں تیری مند مند مشکنیاں پہ تیری مند مند مشکنیاں پہ بل ہاری جاؤ میں بل ہاراری جاؤ میں تیرا نام ہے باکہ بہاری تُنے کیتی نیند چھوڑائی تیرا نام ہے باکہ بہاری تُنے کیسے نیند چھوڑائی تیرا نام ہے باکہ بہاری تیری موہن شورت مورت پہ بل ہاری جاؤں میں تیری نینے بڑے کجرار نکھرے ہیں بڑے نرالے تیری نینے بڑے کجرار تیرے نکھرے بڑے نرالے وہ تیری نجر ہے بڑی نشینی پہ بل ہاری جاؤں میں تیری مند مند مشکنیاں پہ بل ہاری جاؤں میں بل ہاری جاؤں میں بل ہاری جاؤں میں موسیقی موسیقی مہبا کے بہاری تُو نے کیسے نید چُرائی تیرا نام مہبا کے بہاری تُو نے کیسے نید چُرائی موسیقی موسیقی تیری مند مند مشکنیاں پہ تیری مند مند مشکنیاں پہ بل ہاری جاؤں میں تیری مند مند مشکنیاں پہ بل ہاری جاؤں میں بل ہاری جاؤں میں بل ہاری جاؤں میں بل ہاری جاؤں میں موسیقی 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 پاک جنا کے تنکھٹ داک جنا کے تنکھٹ سڑ میں دور کرے اوہ نے جگدی سے ہرے چودیا میں پلے پاپے سکتا پتی گھر آوے سچ مٹے تنکھٹ سکتے جگدی سے ہرے بات پیٹا تمہیں شرڑ کہوں میں کتکی تمہیں بینے آرے نہ دو جا رب بینے آرے نہ دو جا خاش کروں میں جتکی اوہ جگدی سے ہرے تمہیں پوراڑ پر آنکھ میں تمہیں آنکھر آمین کارے برامہ پر میسر تمہیں سب کے کارے اوہ جگدی سے ہرے تمہیں کاروڑا کے ساگر تمہیں پالن کرتا سامی تمہیں پالن کرتا میں موڑک کھر کامی میں سے وقت تمہیں پالن کرتا جب پکرو بھرتا اوہ جگدی سے ہرے ساکتا ہے تمہیں ہوئے یگو چن سب کے پران پتی سب کے پران پتی کس عید ملوں جایا میں کس عید ملوں جایا میں تمہیں کمتی دین بندو رکھے ہرتا تمرا چھک میرے سوامی تم تھا کھر میں اپنے ہاتھ بڑھاؤ اپنی شرن میں داؤ دار پڑھاؤ تیرے اوہ دینک دی چھتے وشای بکار مٹاؤ پاپ ہروں دیوار سوامی پاپ ہروں دیوار گردہ بھاکتی بڑھاؤ سنتن کی تیمہ اوہ دیر جگتی چھتے تن بن رن تب کچھ تیرا سوامی تب کچھ ہے تیرا تیرا تجھ کو ار پڑ تیرا تجھ کو ار پڑ کیا لگے میرا اوہ جائے جگتی آئیے ایک بار پھر میں ڈاکٹر آنیل ساستری اپنی آستہ بھجن کی ٹیم کے ساتھ ہے وہی دھرم پرانگڑ جہاں پر ہم اپنی آستہ بھجن کی ٹیم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے اپنے پرم پوچے ددہ کی کرشن کتھا بھگبت کتھا کشمانی سی دھرم پرانگڑ کے مادیم سے کیا اور اس کے بعد ٹھیک ہم اس سمائے اس پرانگڑ میں کھڑے ہیں جہاں شیولنگ نرمان کا کار پرارم ہو چکا ہے اور ابھی تک جو ہے میں بتا دوں کی چھٹمے دیورس کا جو ماحول ہے کہیں بھی پیر رکھنے کی جگہ پورے پرانگڑ میں نہیں ہیں لوگ کوپروں کی بھی بیبستہ انتتہ ہے پرم پوچے ددہ کوئی آدیش دینا پڑا کی کوپر شیوالے میں نہیں جائیں گے کوپر اپنے پاس ہی رکھیں اور بھرے ہوئے کوپر میں دوتی پنگٹی میں شیولنگ نرمان کا کار کرتے رہے ہیں ساتھی یہاں پر وہ ماحول ہے جہاں لوگ پتلوں میں شیولنگ نرمان کر رہے ہیں کیونکہ کوپر جو ہیں وہ سماپ تو ہو چکے ہیں ٹوکنیوں میں لوگ شیولنگ نرمان کا کار کر رہے ہیں یہاں تک کی ایسے ایسے درست آج شیولنگ نرمان کے ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں کہ لوگ اپنا رومال یا چنیوں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں سبلنگ نرمال کا کار کر رہی ہیں ایک عدبود ماحول ایک عدبود درش ایک الوقت آکرتی جو ہے اس سمائے پورے پرانگڑ میں سیندھوا ہے احمد پردیش کا ایک نگر ہے جو یہاں پر راگوبن سی ہر سیکنڈی ویدیالائے کے پرانگڑ میں اس سمائے سبلنگ نرمال کا چھٹمہ دبست چل رہا ہے آئیے ہم نے آپ سے چرچہ کی تھی اپنی ٹیم کے مادہم سے یہ آپ سے نوگرہ کے بارے میں کچھ ہم بات چیت کریں گے نوگرہ جو ہے گرہوں کی شانتی کا ایک پرموک حصہ مانا جاتا ہے اور ایسی مانتا ہے کہ پرتیک جو سوکار ہوتا ہے پرتیک پوجن جو ہوتا ہے چاہے وہ لگو روپے میں ہو چاہے ورات شروع روپے میں ہو اس میں نوگرہ کی اپنی ایک الگ اسٹھاپنا کی جاتی ہے نوگرہ میں الگ الگ جو گرہ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک بشیش ستھان نردھارت ہوتا ہے دھرم ساستلوں کے انسار تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں منچ کے جہاں میں کھڑا ہوں میرے ٹھیک پیچھے اس سمئے نوگرہ بنے ہوئے ہیں پٹے رکھے ہوئے ہیں اور ان میں اپنے اپنے اسٹھانوں کے انسار دھرم ساستلوں کے انسار وہاں گرہوں کو اسٹھاپت کیا گیا ہے تو یہی آج ہم آپ سے چرچہ کرنے والے تھے کہ یہاں پر جو ہے گرہوں کی اسٹھاپنا گرہ سانتی کے لیے اور آئیو جن کو شفل بنانے کے لیے چار گھڑی پائیوں اور چار پڑی پائیوں میں ہمیشہ گرہوں کی اسٹھاپنا کی جاتی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے بیچ والا جو کونڈ ہے وہاں پر شور کی اسٹھاپنا کی گئی ہے شور بیچ والے کونڈ پر بٹھالا گیا ہے اور اس کا آواہن جو ہے اس کی پراتھنا جو ہے وہ لال اکشت سے کرتے ہیں اور اس کے مد میں بیچ ایک گولاکار بندو ہوتا ہے جہاں پر شور ایک گرہ کے روپ میں اسٹھاپت کیا جاتا ہے ساتھی اگنی کونڈ ایک کونڈ ہے جو اگنی کونڈ ہے وہاں پر چندر کو اسٹھاپت کیا جاتا ہے اور ایسی مانتا ہے کہ اس کا آواہن جو ہے سویت اکشت یعنی کی سویت چاؤل سے کیا جاتا ہے اور ارد چندر کے روپ میں اسے کہا جاتا ہے تو یہاں اگنی کونڈ میں چندر کا اسٹھان نردھارت ہوتا ہے دکھن جو ہوتا ہے دکشن دشا ہوتی ہے وہاں منگل گرہ کو استھاپت کیا گیا ہے اور اس کا آوان لال پھول اور اکشت لے کر کرتے ہیں اس کا آکار جو ہے وہ ترکونی آکار ہگا کرتا ہے جہاں پر ان گرہوں کو بٹھالا جاتا ہے ساتھی ایشان کون ایشان کون ہمارے اور آپ کے جیبن میں بڑا مہتو رکھتا ہے کوئی دھارمک مندر ہو یا کوئی ہمارے گھر کا پرویش دوار ہو ایک ایشان کون کی اپنی ایک برشیس مہتو تا دھارم ساسٹروں میں ولانت کی گئی ہے تو ایشان کون جو ہے یہاں بدھ گرہ کو استھاپت کیا گیا ہے بدھ یہاں پر بیٹھا ہوتا ہے ایشان کون میں اور اس کا آہوان اس کی پراتھنا جو ہے وہ پیلے ہرے اکشت اور پسپلے کر کی جاتی ہے اس کا آکار جو ہے دھنوشاکار ہوا کرتا ہے بدھ کا جو گرہ کا آکار ہے وہ دھنوشاکار ہوا کرتا ہے اتر میں برش پتی کا جو گرہ ہے وہ استھاپت ہے اتر میں جا کر اور اس کا آہوان پیلے اکشت لے کر کیا کیا کرتے ہیں اور یہاں اشٹ دلیے ہوتا ہے اس کے آس پاس جو ہیں آٹھ دل استھاپت کیے جاتے ہیں پوروے پوروے میں جو ہے شکر استھاپت ہوتا ہے پوروے میں شکر گرہ کسی کی کوئی استھاپت کیا جاتا ہے اور اس کا آوان سویت اکشت اور پسپ لے کر کیا جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ یہ چطرس کونڈی ہے اس کا آکار ہوتا ہے شکر کا ساتھی پسچم میں سنی سنی جو ہے ایک مہتپون گرہ ہوتا ہے جو ڈھائی ورس میں اپنا ایک گھر چل پاتا ہے مطلب سنی جو ہے ایک گرہ سے دوسرے گرہ میں ڈھائی ورس میں پرویش کرتا ہے یہی کارن ہے کہ سنی کی جو دسہ ہوتی ہے اس سے لوگ امونن گھبڑاتے رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جیدی ہم ایک اس کو سواواک روپ سے ایک دھار میں کنسان کے مادھم سے جیدی ہم کریں تو ہماری جو کٹھنائی ہے ہماری جو پریشانی ہے وہ شہستم روپ میں بھی آگے بڑھتی ہے تو پسچم میں سنی اس کا آوان جو ہے وہ کالے اکشت اور پسپ لے کر کرتے ہیں اس کا آکار جو ہے کالا منوشیہ آکار منوشیہ کے آکار کے روپ میں اس کا کالا شروع ہوتا ہے تو اور نیترپت کونڈ میں راہو کی جو دسہ ہے وہ اس کا پتھ ہوتی ہے اس کا آوان کالے اکشت اور پسپ لے کر کرتے ہیں اس کا آکار جو ہے مکر کے آکار کا اس کا جو ہوتا ہے شروع ہوتا ہے اور وایت کونڈ میں کیتو استعبت ہوتا ہے اور اس کا آوان جو ہے دھومل اکشت لے کر کیا کرتے ہیں اور جو کشن کا جو کھڑگ ہوا تھا اس کے آکار مکیتو کی استعبت نہ ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ نبک گرہ میں کن دساؤں میں کن کن گرہوں کو گرہ استعبت ہوتے ہیں اور کس پرکار کے اکشت یا پسپ لے کر ان کا آوان کیا جاتا ہے تو یہی بات ہم لے کر آج اپنی ٹیم کے ساتھ آپ کے پاس آئے تھے کہ اسی طرح سے ہم آپ کو اپنے کاریکرم میں جو بھی کچھ ویسیستائیں ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک اپنے ٹیم کے مادہم سے پہنچائیں اور اس سماعہ ہم اسی پرانگڑ میں کھڑے ہیں اور یہی بھاو لے کر ہم ایک بار پھر چلتے ہیں اس منچ پر جہاں سے ایک سندر بھجن اس کے بعد ہمارا پریاش ہوگا کہ آگے اور جو آئیو جن کے مکھ جھل کیا ہے ان پر بھی ہم تھوڑا تھوڑا اپنی آستہ بھجن کی ٹیم کے مادہم سے پرکاش ڈالیں گے تو ان پنکیوں کے ساتھ ہم اس منچ پر چلتے ہیں کہ یار تو تو پاگل ہے مجھے بھی پاگل بنا ڈالا اوہ کھالی تھا میرا دامن خوشیوں سے بھل ڈالا حسرت ہے میرے سامرے تجھے ایک بار دیکھنے کی یار تو ملا بھی تو ایسے کہ مجھے خود میں ملا ڈالا آئیے ان پنکیوں کے ساتھ چلتے ہیں منچ پر دھنباد جیسی کس نے را دے رہا دی چلے ایک بار پھر میں ڈاکٹر انلیل ساستری اپنے آستہ بھجن کی ٹیم کے ساتھ ابھی اپنا بھجن کا آنند لیا اس کے بعد ہمارا اب پریاش یہ ہے کہ یہاں کے جو کار کرتا ہے یا اس تھانی جو لوگ ہیں جنہوں نے ابیتہ کیسے عدود آئیو جن کو نہیں دیکھا ہے ایسے آئیو جن کے بارے میں ہم ان سے چرچہ کرتے ہیں اس سمائے میرے ساتھ یہاں کے ایک پرموکھ سوتردھار یہاں کے پرموکھ آئیو جن جو سمیتی ہے اس کے سدس ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس تھانی شہدوہ کی نباسی ہیں آئیے اس آئیو جن کو لے کر ہم چرچہ کرتے ہیں بھائی صاحب آپ کا سبح نام میرا نام دلیپ کانونگو ہے دلیپ کانونگو اس سمائے ہے جو یہاں پر پرموکھ کار کرتا کی روپ میں کار دیکھ رہے ہیں دلیپ جی آپ کیا انبھاؤ کر رہے ہیں جو ایسا آئیو جن آج یہاں پر ہو رہا ہے دادہ جی کے دوارے شیولنگ نرمال کا آپ کیا عمدر سے آپ کو لگ رہا ہے اس آئیو جن کو لے کر اس آئیو جن کو لے کر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سندوہ نہیں برن اس پورے دیش کی دھرتی میں دادہ جی نے ایک دھارمیت بھونہ پرید کر دی جو لوگ یہاں پر ہم لگ رہا تھا کہ کیسے ہم سبا کرو شیولنگ کا نرمان کر پائیں گے ساتھ دن باقی دادہ جی کی پریدنا سے یہ لکش ہم نے تین دن میں پورنا کر لیا اور آگے بھی زیادہ زیادہ لکش ہمارا ہے کہ شیولنگ کا نرمان ہو اور دلیپ جی ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے باہر سے پرمپوج دادہ جی کے کافی سش لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور ان سب کے آپ نے ایک اتیتی ستکار کا بڑا ایک آدھبوت اودہہرن بلکشن اودہہرن پرستود کیا ہے کیا لگا آپ کو جب دادہ کے اینسے ہجاروں ہجار بھکت بھی باہر سش آئیو جن کو لے کر یہاں پر اپستیت ہوئے ہیں اتیتھی دیو بھو ہمارے ہندو سنسکریتی کی ایک پرمپرا ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں گھر پہ یا اپنے نگر میں اتیتھی آدھا ہم اس کی سیوہ پورا تنمندھن سے کرتے ہیں جو لوگ دادہ کے سش باہر سے آئے ہیں دلی سے جوالپور سے ساگر سے پھرد مہوں سے باموی سے ان لوگوں نے یہ دیکھنے میں ملا ہے کہ وہ بلکل دادہ کے بلکل اندھ بھکتے ہیں اور دادہ کے پریڑنا سے آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ان کے جو انبھو ہم کو سنائے ان لوگوں نے تو اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دادہ جی کے جو سیوہ لنگ نرمان میں لوگ جڑے ہیں ان کی آرثی کی ستیتی سے لے کے من اور سوابی کی ستیتی کہیں سے کہیں کہاں پہنچ گئے جو پہلے دادہ جی جو جڑنے کے پہلے تھی اور آج کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں ان لوگ چلیے دلیب جی بہت بہت دھنواد ہو ہم اس سمجھ دلیب جی سے چرچہ کر رہے تھے بہت اچھی بات دلیب جی نے کہی کہ جیسا کی دادہ ہم نے اپنی کتھا میں کہا تھا کہ اگر جیون میں جیون میں کچھ پانا ہے تو سنگ مت کرو کسی کا اگر جیون میں کچھ پانا ہے تو ست سنگ کرو کیونکہ ست سنگ سے ست اور سنگ دو اپرابت ہوتے ہیں تو دلیب جی نے وہی بات کہی کہ دادہ کے ست سنگ میں آج لوگ کہاں سے کہاں کس مقام پر کھڑے ہیں اس سے بڑا ادہان کوئی نہیں ہو سکتا ہے چلیے اس چرچہ کے لئے دلیب جی بہت بہت دھنواد ایک بار پھر ہمیں انمتی دیجئے ہمارا پریاس ہوگا کہ ہم آپ سے پھر کسی نئے بھکت کے ساتھ چرچہ کے لئے روبرو ہوں گے دھنواد جیشی کس نے را دے را دے ہیے را میں بشو جیے را میں بشو مورے نینہ نینہ بشو پیارے تھاکپوری جی سے پریت لگے اب جگ کی کیا پرواہ کریں نینہ نیشرو پرواہ بھے ایک جھلک دکھا جاؤ پیارے ایک جھلک دکھا جاؤ پیارے میرے سابرے 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 زابرے میرے زابرے موسیقی 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 سیتا جی کی لینے کھبریاں بھیجے رام رکھو رائی ہے سیتا جی کی لینے کھبریاں بھیجے رام رکھو رائی ہے یہ پانر بھالو کچھ دور لو پہنچے پچھ آئی ہے ہنو مانے گڑ لنکا میں کسی قدر بچائی ہے ہنو مانے گڑ لنکا میں کسی قدر بچائی ہے مانے گڑ لنکا میں کسی قدر بچائی ہے مانے گڑ لنکا میں بچائی ہے سرسانہ میں یہن کی ماتا لین پر چائی ہے سرسانہ میں یہن کی ماتا لین پر چائی ہے وہ کئی او جن مہ بھارت ہے وہاں جے سرسانہ کئی او جن مہ بھارت ہے وہاں مانے گڑ لنکا میں کسی قدر بچائی ہے جے سرسانہ جے سرسانہ ہے